ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان رینجر سیند میں آنے والی تمام جوبز کی ڈیٹیل پورے پاکستان سے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس میٹس میں ٹوٹل وکنسیر چار سو پچاس ہیں ایج لیمٹ کیا ہے ایجوکیشن لیمٹ کیا ہے اس کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں جانے گے سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوبزن پی کے سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کرلیں اور ساتھی بیل ایکم پر ضرور کلک کرلیں تاکہ ہم آنے والی تمام جوبز لیٹیل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ انفرمیشن ویڈیو لرننگ کی افیشل ویب سائٹ سے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے رہے ہیں اپورٹنٹ ڈیٹ یہاں پر چیک کر لیتے ہیں جو اپلوکیشن جو پاکستان ہے پپلش ڈیٹ اکتیس جولائی دوزار بیس فرائیڈے ہے لاز ڈیٹ اپلائی جو ہے وہ ٹونٹی فور اگست دوزار بیس ہے نیوز پیپر جس میں ایڈویٹائزمنٹ ایڈویٹائز ہوئے نوائی وقت ہے اور آج ہی ایڈویٹائز ہوئے اکتیس جولائی کو یہ اس کا ایڈویٹائزمنٹ ہے یہاں پر ہم اس کی تمام احلیت کا اندازہ چیک کرتے ہیں تو ہیڈکوارٹر پاکستان رینجر سندھ مسلم جناہ کورس بیلڈنگ ڈاکٹر زیاؤدین احمد روڈ کراچی نمبر فور پروران برائے برتی پاکستان رینجر سندھ ہے تو یہاں پر سب سے پہلے عوضہ اور تداد اسامی جان لیتے ہیں سیلیہ نمبر ایک پہ ہے سپاہی جنرل ڈیوٹی ٹوٹل وقنسیز اس کے لیے چار سو ساتھ ہیں سپاہی کک جو ہے اس کے لیے ٹوٹل وقنسیز اٹھارہ ہیں نمبر تین پہ ہے نان کیپٹینٹ انڈرولڈ ان سی ای جیسے کے درسی رنگ ساز کارپینٹر دوبی اور خاکروپس کے لیے وقنسیز کی تداد پچیس ہے اور ٹوٹل وقنسیز کی تداد چار سو پچاس ہے پانچ فیسر کوٹا ایک لیتوں کے لیے رکھا گیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سبائی اور علاقائی کوٹا کی خالیہ سامیہ کا جو پرسنٹیج ہے وہ کچیوں ہیں اوپن میرٹ پہ 7.5 پرسنٹ ہے پنجاب کے لیے برشمول اسلام آباد 50 پرسنٹ ہے سندھ دہی علاقوں کے لیے 11.4 پرسنٹ سندھ شہری علاقوں کے لیے 7.6 پرسنٹ ہے خیبر پختون خان کے لیے 11.5 پرسنٹ بلوچستان کے لیے 3 پرسنٹ ہے گلگی بلتستان اور ازار جمعہ کشمیر کے لیے 1 اور 2 پرسنٹ ہے 35 پرسنٹ اقلیتوں کے لیے ہے تو یہاں پہ ہم برتی کا مقام اور تاریخ چک کر لیتے ہیں اس کا انٹرویو ٹیسٹ یا ڈیکلی ہوگا برتی درجہ مقامات پر ہو سکتی ہے بلوچستان بلوچستان میں کوئٹا اور گوادر میں برتی ہوگی 17 اور 18 اگست کو کوئٹا میں ہوگی جو کہ ہیڈ کوئٹر گنزہ باندھ اسکورڈ نزد ایفتی پربلک سکول کوئٹا میں ہوگی جسمانی اور تحریری امتحان اس کے لیے 17 اور 19 اگست 2020 کو ہوگا گوادر کے لیے تحریری اور جسمانی امتحان 24 اگست 2020 کو ہوگا جو کہ ہیڈ کوئٹر 133 ونگ فرنٹیر کور سیکٹیٹ بلڈنگ نزد سپورٹ کمپلیکس گوادر کے پاپاس ہوگا نیفٹا جاتا ہے خیبر پختون خان یا پاٹا پشاور پشاور میں برتی ہوگی 17 اور 18 اگست کو فرنٹیر کور ٹریننگ سینٹر ورکس روڈ پشاور 18 اور 19 اگست کو جسمانی اور تحریری امتحان ہوگا لیکس جاتا ہے گلگی بلتستان اور ازار جمہو کشمیر گلگت میں پرتی ہوگی 17 اور 18 اگست کو ہیڈ کوئٹر گلگی بلتستان اسکارٹ مناور کے ایک انٹ گلگت ہے 18 اور 19 اگست کو تحریری اور جسمانی امتحان ہوگا پنجاب شمول در حکومت اسلام آباس 18 اور 18 اگست منڈی بہاہدین میں ہوگا پاکستان رینجر اکیڈمی نزد وابڈہ کالونی بہاہدمنڈی بہاہدین 18 اور 19 اگست کو جسمانی اور تحریری امتحان ہوگا ایکسٹر جاتا ہے سندھ شہری اور دہی علاقوں کے لیے کراچی میں ہوگا 18 اور 17 اگست کو پاکستان رینجر گھٹاب کمپلیکس نزد کراچی ہیدراباد موٹروے ٹول پلازا کراچی جسمانی اور تحریری امتحان 18 اور 19 اگست کو ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ اس کا شیڈول چیک کر لیتے ہیں کاغذات کے شیڈول جہاں وہ کچھ یوں ہیں یہاں پہ شیڈول جو کاغذات کی جان پڑتا ہو نتائج کا مرتبہ انٹریو اجتر دیتے تمام جو پروسس اگست اور سپتمبر میں ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیننگ کا اگست سپتمبر اور اکتوبر میں ہوگا کاغذات کے جو آپ نے جمع کروانے اپتدائی ریجیشن کے دوران اثر تمام اصلی تعلیمی اصناع دگری اگر تعلیم آٹھ جماعت ہے تو آپ نے سکول چھوڑنے کا سیٹیفکیٹ جمع کروانا ہے اصل کومیشناتی کارٹ اصل ڈومیسال چاہدہ درنگین یا پاسپورٹ سائز پکچرز آپ نے جمع کروانی ہے اس کے بعد جاتا ہے کمز کم تعلیم کیا ہونی چاہیے کمز کم تعلیم سپاہی جنرل ڈیوٹی اور کوک سپاہی کے لیے آٹھ جماعت ہونا چاہیے اور ان سی ای کے لیے آٹھ جماعت یا پھر پانچ جماعت پاس ہونا چاہیے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیم رکھنے والے کو یا ڈپلومہ آرڈرز کو ترجیح دی جائے گی پہچ یہاں پہ جسمانی میار اس کے لیے کمز کم پانچ فوٹ چھے انچ ہے شاتی 33 انچ اور وزن اس کا کمز کم 121 پون یا پچپن کلو گرام یا پھر بارٹی ماس عمر کی ہاتھ جو ہے یک کم آگست 2020 کو کمز کم 18 سال اور 30 سبتمبر 2020 کو 30 سال ہونی چاہیے اس کے بعد جا جاتا ہے شہریت پاکستانی مارت ہونی چاہیے نیکس رہ جاتا ہے کہ ناہل امیدوار جو ہیں وہ کون کون سے ہیں پاکستان رینج یا کسی بھی سرگاری ادارے سے ڈیسیبلن کی بنیاد پر نکالے جانے والے کسی عدالت کا بجرم ہونے کی وجہ سے کسی رینج یا کسی سرکاری ادارے میں تیبی معاینے میں انفیٹ لوگر اس میں ناہل ہوں گے سیلیکشن کا طریقہ کا ریبتہائی ریجیسٹریشن ہے جو کہ جو صرف ہے بطور ریجیسٹریشن فیس ہے صرف پانچویں سکیلز کے لیے جو ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ سینٹر جو ہے آپ کا ٹیسٹ سینٹر قریبی ٹیسٹ سینٹر آپ وہاں پہ جا کے جمع کروانی ہے ابتدائی تیبی معاینہ جو ہے یہ کوئی فیسٹ نہیں ہے یہ بلکل فری میں ہوگا جسمانی ٹیسٹ جو ہے مہدوار کو جوگر یا پیٹی شوز ایک میل دوڑ کے لیے ٹیسٹ کے لیے ساتھ لانے ہوگی تحریری امتحان کے لیے آپ کے پاس سامان ہونا چاہیے نیکسٹ آجاتے ہیں انٹرویو کے بعد آپ کا حتمی اور ٹیبی معاینہ ہوگا اس کے بعد کال لیٹر جاری کیا جائے گا ٹیننگ آپ کی ابتدائی ٹریننگ پاکستان نینجر ٹریننگ سینٹر سکول نرس پرانہ ہیدرابار ٹول پلازا سپر ہائیوے کراچی میں ہوگی نیکسٹ یہ اس کی تنخواہیں اور سپائی اور ڈیوٹیز کے لیے بیسٹ سکیل 5 ہے اور اس کی تنخواہ دس ہزار دو سو سار سے لے کے پچیس ہزار پانسو سار تک ہو سکتی ہے نیکسٹ رہ جاتا ہے انسی ای کے لیے بیسٹ سکیل 2 ہے اور اس کے لیے سیلری نو ہزار تین سو دس سے لے کے انیس ہزار دو سو دس رفع ہو سکتی ہے باقی یہاں پہ آپ الانسز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں ان کا جو لیپٹینل کارنل برائیڈ ایکٹر جنرل پاکستان رینجر سیند ان کا فون نمبر یہ ہے یہاں پہ تمام فرمیشن مل سکتی ہے آپ کو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پاکستان رینجر میں آنے والی جوبز کی تمام ڈیٹیل کے بارے میں ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں جون کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر اور سبکرائب کر سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ساتھی بیل لیکن پر ضرور کلک کر لیے کریں تاکہ آنے والی تمام جوبلیٹیو ویڈیو آپ تک باس آنے سب سے پہلے پہنچ سکے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ